اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی جو کہ اکثر لوگوں کی بہت ہی پسندیدہ ڈش ہے اور اسے پکانا بہت آسان ہے کڑی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آدھا کلو دہی میں ایک کپ بیسن شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کریں پھر اس میں ڈیٹھ کپ پانی شامل کر لیں ایک برتن میں چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں اور اس میں ایک ٹی سپون سفیش زیرہ تھوڑا سا پیسا ہوا لیسن ادھرک ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر اور دو ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں اور مکس کر لیں اب اس میں ایک چوتھائی کا پانی ڈال کر اس میں سالے کو تھوڑی سی دیر پکنے دیں پھر اس میں دہی اور بیسن کا مکسچر ایڈ کر کے تھوڑا سا ہلا لیں اب اس میں چار کب پانی شامل کریں اور دو سے ڈھائی گھنٹوں تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں جتنی دیر میں ہماری کڑی پک رہی ہے اتنی دیر میں ہم پکوڑے تیار کر لیتے ہیں پکوڑے تیار کرنے کے لیے ایک پرتن میں ایک کپ بیسن ڈالیں اور اس میں ایک ٹی سپون نمک اور ایک چوتھائی ٹی سپون میٹھا سوڑا ڈال کر مکس کر لیں پھر اس میں ایک سے ڈیٹھ کپ پانی ڈال کر مکس کریں یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایک میڈیم سائز پیاز اور دو عدد سبز مرچیں بھی ایڈ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اب ایک کڑاہی میں دو کپ آئل ڈال کر گرم کر لیں اور اس میں تھوڑا سا مکسٹر ڈال کر چیک کر لیں جب آپ دیکھ لیں کہ تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے جب آپ دیکھ لیں کہ تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو اس میں پکوڑوں کا مکسٹر ڈال کر گولڈن براؤن ہوتے تک انہیں تھلتے رہیں اسی دوران ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں جب آپ دیکھنے کی یہ پکوڑوں کا مکسٹر ہے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو انہیں تیل سے باہر نکال لیں یہ دیکھئے پکوڑیں میں نے تیار کر لیے ہیں اور جب آپ دیکھنے کی کڑی گاڑی ہو چکی ہے تو اس میں یہ پکوڑیں شامل کر دیں اب کڑی کو تڑکہ لگانے کے لیے بگھار تیار کر لیں بگھار تیار کرنے کے لیے ایک فرائی پین میں چوتھائی کپ آئل ڈال کر اسے گرم کر لیں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں اور اسے تھوڑی دیر فرائی کریں جب پیاز ہلکے سے فرائی ہونے لگیں تو اس میں تین لیسن کے کٹے ہوئے جوئے ڈال کر مزید فرائی کریں پھر اس میں سات سے آٹھ ثابت لال مرچیں ایک تیس سپونز فیض زیرہ اور دو سے تین کڑی کے پتے ڈال کر تھوڑی دیر مزید فرائی کریں جب آپ دیکھیں کہ پیاز براؤن کلر کے ہو گئے ہیں تو اس بگھار کو کڑی کے اوپر انڈیل دیں کسی کے ساتھ ہی یہ کڑی تیار ہے یہ لیجئے بہت ہی مزیدار کڑی پگوڑا تیار ہے آپ اسے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے چپاتی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ